بات لدھیانہ کی کرتے ہیں وہاں پر کس طریقے سے لیکیج کی وجہ سے امونیا گیس کا جو لیکیج ہوا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں دراصل پوری معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لدھیانہ دلی ہائیوے پر لدھیانہ سے دلی کی اور پچیس کلومیٹر دور ایک ٹینکر حادثے کا شکار ہوا لیکن اثر لدھیانہ تک ہوا ہے سوتے ہوئے لوگوں کو اچانک ساس لینے میں تکلیف محسوس ہونے لگے اور لوگ اسپتال پہنچنے لگے اس ٹینکر کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد اچانک زہریلی گیس کا رساب ہونے لگا لدھیانہ میں لوگوں کی نید لگی ہی تھی کہ تب ہی سائرن کی آواز گنجنے لگی بیتی رات گیارہ بجے کے قریب دندناتے ہوئے ایمبولنس کی گاڑیاں اپولو اسپتال پہنچنے لگیں سائرن کی شور میں پتا چلا کہ قریب 26 لوگ زہریلی گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے جس میں پانچ لوگ کی موت ہو گئی پھر تو اسپتال سے لے کر شہر تک میں ہڑکم مچ گیا جہاں تک گیس کا ہے ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایمونیا گیس ہوگی پتھ ہمیں یقینا کچھ نہیں پتا پھر ایمونیا گیس لگ رہی ہے جو سمیل ہے اور جو سمٹم جو اس کے حساب سے ایمونیا لگ رہی ہے ہمارے پاس پول 26 آئیں جس میں دو براؤڈرڈ ہیں سات کرٹیکل ہیں جن کو آئی سیو میں شفت کیا ہے زہریلی گیس کا رساو لدھیانہ دلی ہائیوے پر قصبہ دو رہا کے پاس ہوا جہاں زہریلی گیس سے بھرا ٹینکر پول سے جا ٹکرایا رات کے اندھیرے میں ڈرائیور کو پول کی مچائی کا اندازہ نہیں ہوا اور وہ پول کے نیچے سے جبرنڈ گیس ٹینکر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا تب ہی ٹینکر کے اوپر موجود ویلو ٹوٹ گیا اور گیس رسنے لگا ڈرائیور نے والو کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود بے ہوش ہو گیا پول کے نیچے جو ایک گیس کا ٹینکر آ رہا تھا تو اس کے ڈرائیور نے تھوڑا نیگلیجر دیکھ کے سے گاڑی کو اس کے نیچے فساد دیا اس کے گاڑی کے فسنے سے جو گیس وہ ساری لیک ہوگی ٹینکر سے تو گیس کے ساپ کے کارنے یہ جو لوگ ہیں پانچ عبیتہ کیجولٹی کے بارے میں ہمیں پتہ چل چکا ہے جیسے جیسے زہریلی گیس علاقے میں پھیلی لوگوں کو سانس لینے میں دکت محسوس ہونے لگی گبرائیل نے وہ گھر سے باہر نکل آئے لوگ سرکشت ٹھیکانوں کے لیے بھاگنے لگے لیکن جنہیں دیر ہوئی وہ بے ہوش ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ ٹینکر میں امونیا گیس تھا پولیس اور فائر بریگیٹ کی مدد سے رساؤ پر فیلحال کنٹرول کر لیا گیا ہے لیکن زہریلی گیس کی چپیٹ میں آئے کئی لوگوں کی حالت اب بھی نازک بنی ہوئی ہے مونیش اترک لدھیانہ آج تک